موسیقی 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 فٹہ فٹ سے اور میں اس کے بعد نکلی فرینڈس ایکشلی کیا ہے میرے کو ایک گھنٹہ لگتا ہوں موسٹ آفیس مہنچنے میں تو مجھے اس کے حساب سے میرا ٹائم بٹھانا پڑتا ہے کہ اگر نو بجے پہنچنا ہے تو میں آٹھ بجے گھر سے نکل جاؤں اتنا دور ہے میرا آفیس ہاں پر بہت اچھا ہے اس لئے میں تھوڑا سا منیج کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں فٹہ فٹ سے آفیس کے لئے نکلی لیٹ ہو گئی تھی اور یہ رہا میرا پورا آفیس کا راستہ اور میں فرینڈس ہمیشہ دیکھتے جاتی کہیں پر بھی بچے ملے ہیں کچھ ملے ہیں ڈاکس یا تو ان کو میں کھانا دوں جب بھی میں صبح جاتی ہوں کوئی نہ کوئی بھجنیا کچھ حنوما چالیسہ میں سنتی ہوں میں حنوما چالیسہ سنتی تھی یہ میں جاری تھی اور راستے کا اتنا اچھے اچھے ویوز پڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں فٹاوٹ سے آفیس پہنچی آفیس پہنچ کے میں نے لاغن کیا فٹاوٹ سے اور جو ہماری ساتھ والی بیلڈنگ ہے وہ بھی ہماری آفیس والو کی تو وہاں پہ میں گئی اور دیکھا کیا پرپریشن چل رہی ہیں اور یہ ہے میرے آفیس سے ویو فرینڈ بتانا کیسا لگا آپ لوگوں کو اور فٹاوٹ سے میں دیکھنے گئی کہ کہاں تک پہنچی ہے پرپریشن یہاں پہ یہ بھی لو کام کر رہے تھے بہت ہی سکون و بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ پہ پھر میم سر سب آگے تھے یہ بچے آئے تھے ان کا ایکچلی راکی کا جو راکی ڈیکوریشن ہوتی وہ ہم ان سے کروا رہے تھے یہ انجیو کے بچے ہیں بہت پیارے بچے تھے فرینڈز یہ کمپلیٹ ہوئے اس کے بعد میں آفیس آئی آفیس آکے چائپی اور آج کا دیکھا کی کیا کا کام تھا اور وہ کیا اور پھر شام کو بھی آ لیٹ ہو گیا تھا تو میں ساڑھے چھے ساتھ پچھے نکلی گھر کے لئے اور دیکھو کس طریقے سے میں جاتی ہوں جاتے ٹائم کیونکہ پیک ہو کے جانا بہت ضروری ہے سکینوں والوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے فرینڈز اور یہ را فرینڈز اتنا اچھا ویو لگ رہا تھا مجھے لائٹس فرینڈز بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو آتا ہے آپ لوگ کو پسند ہے یعنی اور میں پہنچی اس سے پہلے مجھے دودھ بریڈ سبجی سب چیزیں چھوٹے بڑی چیزیں لے جانی تھی یہ میں نے لیاں سے بریڈ و دودھ لیا اور یہاں بھی مجھے چھوٹے سا بچہ ملا ہے اس کو میں نے یہ بسکٹس یہ بہت پیارا بچہ ہے فرینڈز یہ گھر کے بھاری رہتا ہے میں یہ گھر آئی گھر آکے میں نے فٹا فٹ سے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ گھر میں بھی اندھیرہ ہو گیا تھا میں لائٹ جلا کے جاتی ہوں بٹ سٹیل ہندیرہ ہو گیا تھا اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا تھا گھر آتے آتے مجھے آٹھ پندرہ یا آٹھ کچھ بچ گئے تھے فٹا فٹ سے آئی گھر کی لائٹس آن کریں اور آتے ہی میں نے کھانا بنایا فرینڈز کی کیا لنچ بھی اس کے پو گیا تھا بہت زیادہ بھوگ لگ رہی تھی فٹا فٹ سے مجھے جو لگا جلدی ایزی بنے گا تو میں نے فٹا فٹ سے قدو کی سبجی بنائی اور قدو بنایا اور اس کے بعد کھانے کو کھائے فرینڈز میں آپ ایک چھوٹی سی چیز بولنا چاہتی ہوں اگر آپ اپنے فیملی کی ساتھ رہتے ہیں ممی ساتھ رہتی ہیں اور اگر آپ کا وہ کھانا بناتی ہیں تو آپ پیس ان کو اپریشیٹ کریں پیار کریں ہم جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی تو بہت لائٹلی بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کا کامی تو ہے کھانا ہی تو بنا رہے ہیں کیا ہوا نہیں جس دن آپ خود بنانا شروع کریں گے یا جب آپ اپنی ماں کے پاس نہیں ہوں گے تب آپ کو ان کی ویلیو پتہ لگے گی اس پیار کی وہ چھوٹی چھوٹی سی جو ممی کرتے تھے وہ مطلب کی آپ جیون بھر مس کرو گا اگر آپ اپنی ماں کے پاس ہیں تو آپ دنیا کی سب سے زیادہ لگ کی سب سے قسمت پالے لوگ ہیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہیں میں آج بہی مس کر رہی تھی کہ میں جب بھی گھر آتی تھی ہمیشہ میرا کھانا ٹیبل پہ تیار ملتا تھا آج ماں نہیں ہیں تو ہر چیز خود کو کرنی پڑتی ہے وہ بھی نہیں ہیں بہت ہاں ایک فیلنگز بھی کچھ چیز ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں آج میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی تھی بھر رہی تھی کوشش کروں گے آگے سے نہ ہوں آپ لوگ کو اچھے چیزیں ہی دکھاؤں بس تھوڑی سی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی جو بھی لائف میں اس کو گریٹفول رہے ہیں اور اپریشیئٹ کریں اچھا لگا تو بلوک پلیز سبسکرائب کرنا کمنٹ کرنا thank you so much watching bye bye love you